سموکی روک کام کے لیے سمارٹ لاؤک ڈاؤن لاہور سمیت پنجاب کے دس ازلام مارکی ٹیم بند رہی مال روڈ پر گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کا داخلہ بند رہا صرف سائیکل سواروں کو آنے کی اجازت دی گئی دوغانے اور ریشٹرین چار بجے کے بعد کھولنے کی اجازت دی گئی ڈینگی مچھر کے وار مزید شہری بیمار جوپس گھنٹے کے دنان لاہور میں باون نئے مریض ریپورٹ صبح بھر سے پچانمے افراد میں ڈینگی وارث کی تصدیق گجرانوالہ بارہ ملتا انداز فیصل آباد میں سات مریض ریپورٹ ہوئے اکھڑا اور بہاولپور میں ڈینگی کے تین تین نئے مریض سامنے آئے لاہور کے ہسپیٹلز میں اس وقت ڈینگی کے چاٹھ مریض زیر علاج سموکس سے بچاؤ اور سائیکلنگ کلٹر کے فروغ کے لیے مال روڈ پر سائیکل ریلی کمیشنر لاہور کی قیادت میں شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت سائیکل ریلی مال روڈ شہرنگ کرا سے اسٹمبول چوک تک نکالے گئے کمیشنر محمد ریندھاوہ کہنا ہے کہ شہر کے مختلف بس ٹاپس کے ساتھ سائیکل سٹینڈز بنائیں گے جہاں سے اکرائے پر سائیکل حاصل کی جا سکے گی مرکزی شہرہوں پر سائیکل چلانے کے لیے مخصوص لائنز بھی بنائے جائے گی نگران وزیرالہ پنجاب محسن نقمی نے کالوئی انڈرپاس کا افتتہ کر دیا خالد برچوک اور دو لیند پر مشتمل پانسو چالیس میٹر طویر کالوئی انڈرپاس سامیت کیا گیا کالوئی انڈرپاس شہے ماہ میں مکمل ہونا تھا مگر اڑائی ماہ میں مکمل کر لیا گیا محسن نقمی کا افتتہ تقریب سے خیتاب مولے انڈرپاس سے روزانہ دو لاکھ گاڑیاں گزریں گی گھوڑا چوک پلائی اوور بھی سات دسمبر کو کھل جائے گا وزیرالہ پنجاب محسن نقمی کا لیبرٹی اور گارڈن ٹاؤن کے پولیس خدمت مرکز کا دورہ لیبرٹی کے پولیس خدمت مرکز میں ڈرائیونگ لائسنس بنانے والے شہریوں کراش شہریوں نے ڈرائیونگ لائسنس بنانے میں تاخیر بارش شکایات کی وزیرالہ پنجاب کی عملے کو ڈرائیونگ لائسنس بنانے کا عمل تیز کرنے کی ہدایت محسن نقمی نے کہا کہ ڈرائیونگ لائسنس بنانے میں تاخیر نہیں ہونے چاہیے انہوں نے گارڈن ٹاؤن کے خدمت مرکز میں ٹوکن مشین کا انٹرنیٹ فوری دروس کرانے کی ہدایت کی غزہ میں جنگ ختم کر کے امن قائم کیا جائے آزاد ختم مختار فلسطینی جیسے قیام عمل میں لائے جائے جنہ والا میں جو ہوا اس پر آج بھی ہم معافی مانگتے ہیں پاکستانی قوم فوج علماء نے مل کر فساد کے بہارتی منصوبے کو ناکام بنایا چینمن علماء کونسل علامہ طاہرہ شرفی کی پریس کانفرنس